اللہ علیکم جی اس is عمر اشرف آپ دیکھ رہے ہیں احمد فیملی ٹی وی اپلا آج ہم بنا رہے ہیں جناب بہت ہی اچھا والا گرین سیلیڈ دیکھتے جائیں اور انجوائے کرتے جائیں سب سے پہلے جناب ہم نے تین عدد کھیرے لے لی ہیں یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں صرف ایک شخص کے لیے یہ بہت نہیں ہے تین چار لوگوں کے لیے جناب یہ بن رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے کھیرے لے لیے کھیروں کو ہم نے پیل کر لیا لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ چھوری سے چھیرتے ہیں جیسے کھیرہ خراب ہو جاتا ہے آپ نے پیلر جو ہے مارگیٹ میں آسانی سے ویلیبل ہے اور آپ لوگوں نے بہت آسانی اس کو خرید لینا ہے آئیں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھاتے چلیں یہ جناب دھنیا اور پدیوہ ہے جس کو ہم لوگ واش کر رہے ہیں پانی نا پانی بس ہے جی اور یہ مرچاں پایا یارے جی توشک اور یہ مرچاں کٹے لے پانی جی دوستو ابھی ہم لوگ اگلا پروسس کرنے جا رہے ہیں اور ہم لوگ اب بنانے لگے ہیں جناب دھنیا اور پدینے کی چٹرنے یہ ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں وہ بنا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے دھنیا اور پدینے کو پانی میں بھول دی رہا ہے سیکنڈ سٹپ یہ ہے کہ آپ نے سبز مرچے جو ہیں وہ تین سے چار عدل توڑ کر جار میں ڈاب دینے اب انگلہ سٹپ دکھاتے ہیں سیلڈ تو بنتا ہوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لیکن آپ لوگوں نے پدینے کی چٹنی بنتے ہوئے بہت کم دیکھی ہوگی یہ لیٹس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو کس طرح توڑ کے بھینک رہے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے سیٹھنا ہے آپ کو دوسری طرح لے جلتے ہیں یہ ہم لوگ جناب پدینے اور دھنیا جو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا چاپ کر رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ سیرت تیار ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ پدینے کی چٹنی تیار ہو رہی ہے یہ جناب لال گو بھی ہے جس کو پھر گو بھی نہیں پند گو بھی کہتا ہے تو آپ لوگ اس کو بھی تھوڑا تھوڑا چاپ کر لیجئے کلر کوٹی ہے ہاں جو کلر کوٹی ہے تو فرنڈز یہ بہت خوبصورت سی ایک ویڈیو ہم آپ کی نظر کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ ہمارے شیف صاحب ہیں ایک بہت ہی اچھے کوک ہیں پاکسانی کھانے تو ختم ہیں اور چائنیز کانٹینینٹل کے بھی یہ ماہر ہے اگر کبھی زندگی میں آپ تک میری یہ ویڈیو پہنچی اگلے سال پہنچ گئی ہے دو سال بعد پہنچ گئی آپ ہم سے رابطہ ضرور کیجئے کوئی بھی کام ہو کوئی بھی چیز ہو یہ بہت اچھا کوک ہے بہت اچھا انسان ہے اور فیملیز میں بھی جا کے یہ کوکنگ کرتے ہیں تو آپ اس کو بہت سانی اپنے ساتھ اپنے گھر میں کام کے لئے بلا سکتے ہیں تو یہ جناب ہم لوگوں نے بندگوں بھی تھی جو ہم لوگ ابھی کٹ کر اس کے اندر ایڈ کریں گے آئیں دوسری طرف لے کے چلتے ہیں آپ کو یہ جناب ہم لوگ بنا رہے ہیں پدینہ اور دھنیا کی چھٹنی جس میں ہم لے سبد مرچیں دھنیا اور پدینہ اٹ کیا ہے تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اور ابھی ہم لوگ اس کو گرائنڈ کریں گے لگیا چاہے آئے دیکھئے ہم لوگ یہ جناب سبس پیاض اور نورمل پیاض وہ کٹ رہے ہیں چٹنی تھیار ہو گئی ہے اب آپ کو اس کا پروسس کر کے دکھاتے ہیں یہ ہم نے دو لیمون اور یہ دہی بھی لاکھا رکھتے ہیں تو چٹنی تھیار ہو گئی ہے اب اس کا فائنل پرسیجر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ابھی تھوستہ رہتے ہیں اس میں یہ کھیرہ اور گاجر اور پیاز جو ہے یہ بھی آگے ہیں آئے آپ کو یہ والا پرسیجر دکھاتے ہیں یہ دہی ہے جنہاں یہ ہم نے سپیائیڈ کیا ہے کیا ہے ہم نے جہلی ہے یہیسی بہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ warmth یہ پیائیڈ کیلو سے دادہ دی ہے یہ پیائیڈ کیلو سے دادہ دی ہے یہ کلاس کی چکری کیار ہوگی ہے اب اسے اترا سا وکس کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں یہ سالڈ ہماری تھی جو لیٹس اور پیاز اور تھوڑے نمک پھار ہونے اندر کاری مر چکوا یہ جناب اسلام نے نمک ایڈ کیا اب اس میں حملہ کاری مر چاڑھ مسائلہ اٹھ کریں گے یہ جناب بہت ہی زبردست طریقے سے ہم نے سیلڈ کو ڈرائی کر لیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آسم ہم نے کالو میرے چاڑھ کروں گے اب ہم نے کٹے کیا اور یہ دیکھیں جناب پانیوں کو اسے سابو کر کے کتھانے لگے ہم لوگ اور یہ ہم نے کالی میرے چاٹ کر دی زیرائٹ کر دیا اور یہ ہماری چکنی کیار ہوگی ہے یہ ہم نے کھیرہ کاٹ لیا اور یہ ہم نے کھیرہ بھی سیلٹ کے اندر ایڈ کر دیا ہم نے کھرہ صرف گاجر ہے موسیقی 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 آپ کو فائنل ٹچ دکھاتا ہوں جی فائنل لوگ دیکھیں آپ لوگ ماشواتا جی یہ تیار ہو گیا اب ہم آپ کو سیلڈ بکاتے چلیں تو مجھے شیف غلام مصطفی صاحب کے ساتھ اور جناب جنید بھائی کے ساتھ عجاز دیجئے گا اللہ حافظ رواں میں یاد رکھئے گا اور انڈ کے لیمو ضرور دوستو پلیز دو میراد رکھئے گا